پی سی بی نے آہرکار بابر آزم کو ٹی ٹونکی کپتانی سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا ہے محمد آمیر اور بابر آزم کی جو لڑائی ہے وہ شدت اختیار کر گئی ہے اس کے علاوہ بات کریں گے کہ بی سی سی آئی نے منز کرکٹ ٹیم کی جو ہے سیلیکشن کمیٹی ہے اس کو فارق کر دیا ہے اس کے علاوہ بات کریں گے کہ اسلام آباد اور راویل پنڈی کے کرکٹ شائعین ہیں ان کے لئے ایک بہت بڑی ہوش عبری ہے اس کے علاوہ بات کریں گے کہ ناصر حسین جو انگلینڈ کے سابقہ کرکٹر ہیں ان نے پاکستان کو ٹی ٹونٹی میں جارہانا کوچنگ کا مشورہ دے دیا ہے اس کے علاوہ بات کریں گے آسٹریلیا ورسز انگلینڈ سیکنڈ اوڈی آئی کا نتیجہ کیا نکل ہے اس کے علاوہ بات کریں گے انڈیا ورسز نیوزیلینڈ جو پہلا ٹی ٹونٹی درمیان ان کے درمیان کھیلا گیا اس کا کیا بنا اسلام علیکم میں ہوں ملک عبد الرحمان اور میں اپنے یوٹیوب کے چینل پر تمام ناظرین کو ہوش عامدید کہتا ہوں ورلڈ کپ دوہزار بائیس جو ہے پاکستان کی پانچ فکرز سے فائنل میں ہار کے ساتھ احتام پذیر ہوا پاکستان بیٹنگ میں کوئی ہاتھ پرفارمنس نہیں دکھائی پاکستان کی جو ہے وہ بیٹنگ ایک کمزور جو تھی وہ لنگ ثابت ہوئی بالنگ ایکسٹر آرڈنی پرفارمنس کی فیلڈنگ نے بھی آپ تو ساتھ دینا شروع کر دیا ہے جو کہ فیلڈنگ پاکستان کا ویک لنگ تھی لیکن اب پاکستان کی ٹیم میں اتنے وہ ینگ پلیئرز ہیں کہ وہ جان مارتے ہیں فیلڈنگ میں بھی تو اب فیلڈنگ آپ ایکسٹر آرڈنی تو نہیں کہہ سکتے ہیں پاکستان کی بالنگ کی طرح لیکن فیلڈنگ پاکستان کی پھر بھی قدرے باقی ٹیموں کی قدرے پاکستان کی پہلی ٹیموں پہلی جیسی ٹیموں جیسی پاکستان کی ٹیموں کی فیلڈنگ ہوتی تھی اس سے پاکستان کی آج کل کی جو ٹیم ہے اس کی فیلڈنگ بہت بہتر ہے کیونکہ آج کل ینگ پلیئر جو کھیرے ہیں وہ فیلڈنگ ان کی جو ہے وہ کافی اچھی اور وہ کافی جان مارتے ہیں فیلڈنگ میں بھی تو فیلڈنگ تو پاکستان کی پہلے سے بہتر ہوگی ہے اور بالنگ پاکستان کی ہمیشہ سے کبھی بھی پاکستان کا مسئلہ نہیں رہی ہمیشہ سے پاکستان کی بالنگ جو ہے وہ تھرو آؤٹ جب کا پاکستان کھیر ہے کرکٹ پاکستان کی بالنگ ہمیشہ سے ایکسٹر آڈ نہیں رہی ہے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کی جو اس ورلڈ کے میں ویک لنگ تھا وہ پاکستان کی بیٹنگ ثابت ہوگی اور یہ پاکستان کی بیٹنگ جو تھی ویک لنگ ہمیشہ سے کافی عرصے سے پاکستان کا ویک لنگ ثابت ہو رہا ہے اور حاصل کر رہی ہے جو میڈل آٹر ہے وہ مسلسل کلیپس ہوتا دکھائی دے رہا اور ورلڈ کاب میں بھی جو ہے وہ کلیپس ہوتا دکھائی دیا اور پاکستان کو اہم اور کرنچ مومنٹس پہ پاکستان کو اس کا نقصان اٹھانا پڑا انڈیا کے حلاف پاکستان ہار گیا زمباوے کلاہ ون تھرٹی پلس رن کرتے ہو پاکستان کی جو میڈل آرڈر ہے وہ چوک کر گیا وہ تو آپ دعا دی شان مسود کو اس میں تھوڑا ریزسٹنس دکھائی تو پاکستان تھوڑا ون تھرٹی تک پہنچ بھی سکا نہیں تو آپ کی ٹیم شاید ہنڈرڈ رنز پہ ہی آؤٹ ہو جاتے سارے تو بارال اس کے بعد پاکستان نے ساؤتھ افریقہ کو ہرائیا اس کے بعد پاکستان نے بنگلہ دیش کو ہرائیا نیدر لینڈز کو ہرائیا نیدر لینڈ نے پھر ساؤتھ افریقہ کو ہرائیا تو بارال اس کے بعد پاکستان جو ہے سیمی فائنل میں کالک فائی کر گئے پاکستان نے سیمی فائنل ایک واحد میچ تھا یا ساؤتھ افریقہ والا جو پاکستان نے جو مان سکتے ہیں کہ پاکستان نے ورلڈ کا میں دو میچز اچھے کھیلے ہیں وہ پاکستان نے اپنی ویل سے جیتے ہیں کیونکہ نیدر لینڈ اور بنگلہ دیش اتنی ٹیم میں اچھی نہیں تھے کہ وہ پاکستان کے مقابلے کی آپ جس کو کہہ سکیں فائنل میں انگلینڈ پاکستان کے مقابلے میں تھی لیکن پاکستان کی بیٹنگ پھر وہ دوبارہ کلیپس ہو گئی اور پاکستان کی بیٹنگ جس کا کہہ رہا تھے کہ بابر آزم بار بار کہہ رہے تھے کہ مجھے انہی کھلاریوں پر بروس ہے یہی مجھے پرفارم کر کے دکھائیں گے تو وہ ایک دفعہ پھر نکام دکھائی دیے اور حاصل کر جب بابر آزم کو اور چیئرمن کرکٹ بورڈ کو بار بار اس چیز کا مطالبہ کرتے رہے لوگ اور سب کا کرکٹرز اور شائع کین کہ آپ میڈل آرڈر کو چینج کر لیں لیکن ان نے اس چیز کو ماننے سے انکار کر دیا اور پاکستان کو اس کی باری قیمت فائنل میں جھکانی پڑی اور پاکستان یہ ورلڈ کپ جو پاکستان کے بلکل ہاتھ میں تھا وہ پاکستان کو پانچ وکٹ سے ہارنا پڑا اور پاکستان کے ہاتھ میں ایک شکست آگئی پاکستان چیمپئن بنتے بنتے ہار گیا وہ جو تھوڑی بہت لاج جو ہے پاکستان کی رکھ لی وہ اللہ نے پاکستان کی فیلڈنگ اور بالنگ کی صورت میں پاکستان کی لاج رکھ لی گیا انہوں ون تھرٹی سیمن سکورٹ جیسے ٹوٹل پہ بھی پاکستان کی لاج رکھ لی پاکستان کی بالنگ اور فیلڈنگ کی صورت میں جسا کہ پاکستان کی بالنگ کی ایکسٹرادنی بالنگ اس سے اچھی بالنگ ہو نہیں سکتی اور اتنے کرنچ مومنٹ پہ اتنے بڑے مارکے میں اس سے اچھی بالنگ ہو نہیں سکتی اور پاکستانی بالنگ دوبارہ پرفارم کر کے دکھائے اور اتنے بڑے موقع پہ پرفارم کر کے دکھائے اور حسوساً اس ٹیم کے خلاف جس نے انڈیا کو دس وکٹ görن بنایا اور سولہ آور میں چیز کار لیا اور ایک بھی وکیڈ وہ انڈین بولرز ان کی حاصل نہیں کر سکا اور پاکستان کی بولرز نے ان کو وقتہ ڈال دیا تھا ان سے 137 رن نہیں تھا بن رہا تو واقعی آپ کو پاکستان کی جو بولنگ ہے اس کو کریڈٹ دینا پڑے گا کیونکہ اگر آپ پاکستانی بولنگ جو ہے اس کو آپ کریڈٹ نہیں دیتے تو پھر یہ آپ شاید پاکستانی بولنگ کے ساتھ زیادتی کریں گے کیونکہ بیٹنگ جو تھی وہ پاکستان کی جو ہے وہ ویگ لنگ تھی اور اس کے ساتھ پاکستان کی بابر آزم کی اہم کرنچ مومنٹس پہ بابر آزم نے گو کہ کافی کپتانی میں امپروو بھی کیا ہے لیکن کرنچ مومنٹس میں وہ ان کی طلب سے بڑے غلط فیصلے دیکھنے کو ملتے ہیں اور جو افتخار کی جگہ پہ جب فائنل میں جو محمد نواز جو پراپر بولر ہیں آپ ان سے اور نہیں کروارے جب شہین شاہ انجڑ ہو گئے تو وہ سمجھ سے بالا تھا ان کا جو فیصلہ تھا بارال وہ پارٹ آف دھا گیم پاکستان وہ میچ ہار گیا اور بابر آزم کی خود بھی جو تھا پاکستان کا یہ جو ورلڈ کپ ورلڈ کپ جو ہے یہ ٹی ٹوانٹی کا ورلڈ کپ دوزار بائس گزرہ یہ بابر آزم کی کرکٹ کی ہسٹری کا بھی سب سے ان کا ایزے بیٹس مین اور ایزے کپتان سب سے برا گزرہ ہے کیونکہ ان کی بیٹنگ کی فارم بھی بالکل گئی ہوئی اور ان نے کچھ خاص پر فارم نہیں کیا سوائے سیمی فائنل میں تو بابر آزم ہر طرف سے تنقید کا نشانہ ان کو بنایا جا رہا ہے کہ یہ اگریسیو کرکٹ نہیں کھلتے یہ ٹک ٹک پہ بلیو رکھتے ہیں اور ان کی خود بھی پرفارم نہیں کر رہے ہر طرف سے ہر بندہ جو ہے وہ ان کو جو ہے تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے کہ بابر آزم جو ہے اس میں کپتان بننے کی شمطہ نہیں ہے وہ کپتانی کرنے کے قابل نہیں ہے کیونکہ کپتانی کا بوجھ اس قدر ان پر بڑھ گیا ہے کہ وہ اپنی جو پرسنل پرفارمنس ہے اس پر بھی توجہ نے دے پا رہا ہے اور بابر آزم کی جو ہے بیٹنگ اس سے کپتانی کی وجہ سے متاثر ہو رہی ہے بابر آزم اپنی جو ہے بیٹنگ بھی بھولتے جا رہے ہیں اور بابر آزم جو ہے وہ اپنی بیٹنگ میں بھی فارم کھوتے جا رہے ہیں جس کا پاکستان کو ہمیازہ بہت نہ پا رہا اور پاکستان اہم کرنچ مومنٹس میں میچز ہارتا جا رہا ہے تو ہر طرف سے کرکٹ ہلکے ہو شائقین ہو ہر طرف سے جو ہے بابر آزم کو کپتانی سے ہٹانے کا مطالبہ کیا جا رہا تھا اور تو آہرکار جو ہے بابر آزم کو جو ہے پی سی بی نے بھی اب اصولی فیصلہ کر لی ہے کہ بابر آزم کو جو ہے ٹی ٹونٹی میں حصوصا ٹی ٹونٹی میں بی سی بی نے اصولی فیصلہ کر لی ہے کہ بابر آزم کو ٹی ٹونٹی میں کپتانی سے ہٹا دیا جائے گا اور ان کی جگہ پہ کسی اور حصوصاً شاداب احمد ہیں شہین شافری دی ہیں جو ہے محمد رزوان ہیں شان مسود ہیں شان مسود کا توہی دنگ مجھے نہیں لگتا کیونکہ وہ اتنے اگریسیو نیچر کے نہیں ہیں لیکن محمد رزوان شہین شافری دی اور شاداب خان مجھے لگتا ہے شاداب خان is the perfect choice 40-20 captain تو شاداب خان کی شائکین کی طرف سے بھی سب سے زیادہ جو آر ہے مطالبہ کے شاداب خان جو ہے وہ فیلڈنگ میں 110% دیتا ہے بالنگ میں بڑی اگریسیو کرتا ہے بیٹنگ بڑی اگریسیو کرتا ہے اور ٹیم کو صحیح طرح لڑواتا ہے تو ایسے پلیئر کو جو ہے وہ جو ہے کپتان ہونا چاہیے تو میں آئی تینک پی سی بی بھی جو ہے وہ شاداب خان کو کپتان بنانے میں انٹرسٹیڈ ہے لیکن چونکہ پاکستان کی آگے انٹرنیشنل ٹی ٹونٹی کمیٹمنٹ نہیں ہے حاصل تو اس وجہ سے جو ہے پی سی بی جو اس کو بقائدہ انونس نہیں کر رہا لیکن یہ اب سورسز کی معنی تو بالکل کنفارم ہے اس چیز پر ٹھپا لگ چکا ہے کہ پی سی بی اس چیز کو شور کٹ چکا ہے کہ ٹی ٹونٹی میں بابر آزم سے کپتانی واپس لے لی جائے گی اور ان کی جگہ پہ کوئی نیا کپتان مقرر کا دیا جائے گا اور بابر آزم کی اسی فارم کو لے کے اور حاصل کر ایک اور بات کہ بابر آزم کی جو ہے ٹی ٹونٹی میں تو ان کی کپتانی لی جائے گی اس کے علاوہ جو ٹیسٹ میں ہے وہ بھی ان کی کپتانی پہ نظر رکھی جا رہی ہے کہ ٹیسٹ میں بھی اب جو انگلینڈ کے ساتھ پاکستان کے ٹیسٹ میچز ہونے ہیں ان میں بھی بابر آزم کی ٹیسٹ کی کپتانی پہ بھی نظر رکھی جائے گی کہ بابر آزم کیسی کپتانی کرتے ہیں تو اگر بابر آزم سے ٹیسٹ میں بھی کوئی بھول چھوک ہوتی ہے تو میں بھی بابر آزم سے ٹیسٹ کی کپتانی بھی چھین لی جائے کیونکہ پی سی بی کے حلقوں میں اب یہ بات چلنے لگ یہ کہ بابر آدم جو ہے وہ اپنی بیٹنگ کی جو فارم ہے وہ کھوتے جا رہے ہیں کپتانی کا بوش ہے لینی پا رہے تو اس وجہ سے ان کو کپتانی سے ہٹا دیا جانا چاہیے اور ان کی جگہ پہ جو ہے کوئی اور جو بیٹس مینج جس میں کپتانی کی شمتہ ہو جس میں کپتانی کی جو ہے وہ نیچر بان کپتان اس کو لانا چاہیے جو اگریسیو کپتان اس کو ٹی ٹونٹی میں موقع دینا چاہیے اور جو بندہ ہے بابر آدم ایزیڈ پلیئر کھیلیں وہ بھی شاک ٹی ٹونٹی میں بھی کھیلیں ٹیسٹ میں بھی کھیلیں وان ڈے میں تو ویسی وہ نمبر ون بیٹسمن ہے وان ڈے میں ان کو کپتان رکھا جائے گا وہ تو ابھی پی سی بی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ان کو کپتانی سے ہرائے جائے کیونکہ وان ڈے میں ہمیں پرفیکٹ بیٹھتے ہیں تو ٹیسٹ میں بھی میبھی ان کو ہٹا دیا جائے تو ٹیسٹ میں بھی اگر نہ ہٹایا جائے تو اس میں کوئی معاملہ نہیں ہے لیکن یہ تقریباً تقریباً ہنڈر پرسنٹ شور ہو گیا ہے پی سی بی نے یہ کنفرم کر دی ہے کہ جو ہے ٹی ٹونٹی میں بابر آدم کو کپتانی سے ہٹا دیا جائے گا اور محمد آمیر اور بابر آدم کے درمیان بھی جو ہے لڑائی جو ہے وہ شیدت اختیار کر گی ہے محمد آمیر بھی جو ہے پی سیل میں جو ہے کراچی کنگز کی طرف سے کھیلتے ہیں بابر آدم اس ٹیم کے پچھلے سال کپتان بنے ہیں اماد وسیم بھی اسی ٹیم سے کھیل رہے ہیں محمد آمیر بابر آدم اور اماد وسیم کے درمیان بڑی آپس میں نوک جوک سامنے آ رہی ہے اور ان نے کافی دفعہ کا محمد آمیر پچھلی دفعہ بھی اس ٹیم کو چھوڑنا چاہے تھے بابر آدم کی طرف سے، وجہ سے تو بابر آدم کی پچھے سال جو کپتانی کی اس میں کراچی کنگز کی ورس پرفارمنس تھی تو بابر آدم نے اس دفعہ جو ہے کراچی کنگز کو چھوڑ بھی دیا اور وہ پشاور ظلمی کی طرف سے اس دفعہ کھیلیں گے اور آیا دیکھنا پڑے گا کہ وہ پشاور ظلمی کی طرف سے ایک ایز ایک کپٹن کھیلیں گے لیکن یا پھر وہ ایک کپٹن کھیلیں گے یا ایز اے پلیئر کھیلیں گے لیکن میری مانے تو ان کو ایز اے پلیئر کھیلنا چاہیے بابرا جو بہاوری آزم ایز اے کپٹن اچھا پرفارم کر رہے ہیں تو محمد آمیر جو ہیں وہ ایک نیجی چینل پر بیٹھے ہوتے تھے ایک نیجی چینل تھا چینل نام نینا مناسب نیوز پر بیٹھے تھے کرکٹ پر اینلیس اپنا تجزیہ دیتے تھے تو ان نے بابرا آزم کو جو ہے ان کی کپٹانی کو ان کی بیٹنگ کو بڑا کریٹسائز کیا جس کی وجہ سے بابرا آزم بھی کافی نالا نظر آئے اور بابرا آزم نے جو ہے اس کو جو ہے بابرا آزم نے اس کا جواب دیا محمد آمیر کو کیونکہ بابرا آزم پہلے تو ورلڈ کا پھیلنے میں مگن تھے ان کے پاس ٹائم نہیں تھا تو اب ان کے پاس ٹائم ملا ہے تو بابرا آزم نے جی کیا کیا ہے بابرا آزم نے ٹویٹر پہ جو ہے سوشل میڈیا پہ جو ہے محمد آمیر کو ان فالو کر دیا ہے اور آگے دیکھنا پڑے گا کہ یہ آپ جو ان کے رائیولری ہے جو یہ پشاور اور کراچی کا اپس میں میچ آئے گا کیونکہ محمد آمیر جو ہیں وہ کراچی کی طرف سے کھیل رہے ہیں اور پشاور ظلمی کی طرف سے بابرا آزم کھیل رہے ہیں آپ دونوں آپ اسے ٹیم کی طرف سے کھیل رہے ہیں تو جب ان کا دونوں کا اپس میں ٹاک رہا ہوگا وہ بیٹسمن ہے وہ بالر ہے دونوں کے اپس میں بھنتی بھی نہیں ہے تو یہ لڑائی آگے بہت بڑھتے ہی جائے گی اور اگر ہیلڈی کمپیٹیشن ہو تو پھر اس میں فائدہ بھی ہوتا ہے لڑائی دوسری طرف نہیں غلط سائٹ پہ نہیں جانے چاہیے لیکن اگر ہیلڈی کمپیٹیشن ہو تو پھر یہ اچھی بات بھی ہے اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ اب ان کی جو ہے یہ اس طرح نوک جو ہے جو ہے وہ لڑائی جو ہے وہ آگے کس طرف بڑھتی ہے بارالہ ہم اپنی ویڈیو کی اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں تو جی اسلام آباد اور راول پنڈی کے فینس کے لیے اچھی خبر ہے اور وہ اچھی خبر کیا ہے کہ جی پی آہ جو انگلینڈ کی ٹیم نے ہے جو ہے ان کے جو سیکیورٹی کے مینجر ہیں ان نے روجر ڈکسان وہ جو ہیں وہ سیکیورٹی کے جو انتظامات کیے گئے ہیں پاکستان نے جو انتظامات کیے ہیں ان سے بالکل مطمئن ہیں اور جو ہے ان نے اس چیز کو بقاعدہ انگلینڈ کے بورڈ نے اعلان کر دیا کہ انگلینڈ کی ٹیم جو ہے وہ بقاعدہ نومبر ٹونٹی سیکس یا نومبر ٹونٹی سیمن جو ہے اس کے شیڈول کے مطابق پاکستان کا دھورہ کرے گی اور اسلام آباد میں لینڈ کرے گی تو اسلام آباد اور راول پنڈی کے فینس کے لیے خوشحبری یہ ہے کہ پی سی بی نے بھی یہ کنفرم کر دیا ہے کہ جو اریجنل پلانز کے مطابق پہلا ٹیس جو تھا وہ راول پنڈی میں کھیلا جانا تھا لیکن کچھ پچھلے دنوں میں پی سی بی سوچ رہا تھا کیونکہ امران ہن کا آپ سبھی کو پتا گئے درنے کی وجہ سے لانگ مارچ کے وجہ سے جو سیکیورٹی تھریٹ سے امران ہن پر حملہ بھی ہوا تو اس کے وجہ سے سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے پی سی بی سوچ رہا تھا کہ ان میچز کو جو ہے ٹیسٹ میچز کو جو ہے کائجازم کے میچز کو بھی راول پنڈی سے ٹرانسفر کیا گیا پہلے ان کو ایک میچز کو ہتم بھی کیا گیا اور اس کے بعد ان کچھ میچز راول پنڈی میں جتنے بھی میچ ہونے تھے کائجازم ٹرافکر ان کو وہاں سے شفٹ کیا گیا تو پی سی بی کی طرف سے سوچا جا رہا تھا ذرائے کی ذرائے نے بتایا کہ پی سی بی سوچ رہا تھا کہ یہ جو ٹیسٹ ہیں وہ کراچی میں کروائے کروائے لیے جائیں جو ہے جو راول پنڈی والا ٹیسٹ اوپنین ٹیسٹ جا ہے وہ کراچی میں کروائے لیے جائے لیکن جو ہی انگلینڈ نے جو ہے وہ کنفرم کیا کہ ہماری ٹیم جو ہے ایس پر شیڈول اسلام آباد میں 26 نومبر کو لینڈ کرے گی اور پاکستان کے ساتھ ٹیسٹ کو کھیلنے آئے گی تو پی سی بی نے بھی اناؤنس کر دیا کہ ایس پر شیڈول ایس پر پریویس شیڈول جو ہے پاکستان ورسز انگلینڈ کا جو فرس ٹیسٹ ہے وہ راول پنڈی سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا اور جو ہے یہ ٹیسٹ جو ہے فرسٹ ڈیسمبر کو راول پنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا اور پی سی بھی ہوپ کار ہے کہ ساری چیزیں انشاءاللہ آسان طریقے سے چلتی رہیں گے اور آگے بھی چل رہی ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی ساری چیزیں آسان طریقے سے چلتی رہیں گے انشاءاللہ اور کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ درپیش نہیں آئے گا انشاءاللہ اس کے علاوہ بات کریں گے کہ بی سی سی آئی نے انڈیا کی آپ سبی کو پتا ہے کہ سیمی فائنل میں انڈیا کی جس طرح کے پرفارمنس تھی ساؤت افریقہ پول میں پاکستان انڈیا اگر پاکستان کی پرفارمنس ورلڈ کم اتنی اچھی نہیں دی تو انڈیا کی بھی اتنی اچھی نہیں دی پاکستان نے پھر سیمی فائنل میں جیت لیا اور پاکستان انڈیا سے ہار گئر پاکستان وہ میچ کافی کلوز لی ہارا تھا اس میں پاکستان وہ میچ بھی جیت سکتا تھا پاکستان نے وہ میچ جیتا جیتا ہارا تھا وہ بابا رازم کی غلطی کی وجہ سے اس کی غلط کپتانی کی وجہ سے پاکستان ہار گیا تھا تو وہ میچ بھی پاکستان جیت سکتا تھا تو اوورال اگر دیکھیں تو بھارت کا جو ہے یہ ورلڈ کپ بہت برا رہا ہے صرف اگر اچھا رہا ہے تو ویرات کولی کا یہ ورلڈ کپ اچھا رہا ہے کیونکہ اس نے انڈویجلی رن بہت اچھے بنائے ہیں اس نے اپنے انڈویجلی ریکارڈ اس کا بہت اچھا رہا ہے لیکن اوبرال دیکھیں تو انڈیا کا جو وائلڈ کپ ہے یہ جو انڈیا کے لئے بہت بڑا بڑا ڈرونہ ثابت ہوا ہے بڑا خواب ثابت ہوا ہے بہت بڑا ڈرونہ خواب ثابت ہوا ہے تو فائنل میں انڈیا کو انگلینڈ کے ہاتھوں دس وکٹ سے دس وکٹ ایک سو ستہ رن آپ نے لگایا ہوا ہے سکور بورڈ پہ لگایا ہوا ہے اور آپ ایک وکٹ نہیں حاصل کر سکتے اور دوسری جو ہے ٹیم جو ہے وہ سیمی فائنل کھیل رہی ہے اور سولہ آورز میں وہ چیز ڈرون کر لیتی ہے اس سے بڑی زلط امیز اور اس سے بڑی رسوائی کی بات آپ کے ٹیم کے لئے کیا ہو سکتی ہے اور آپ جو ورڈ کپ کے دعویدار مان رہے ہیں اور آپ کی ٹیم کو اتنی زلط امیز قسم ملتی ہے تو اس سے بڑی آپ کے لئے جو ہے وہ زلط کی بات جو ہے وہ کچھ اور نہیں ہو سکتی کہ آپ کو اتنی بڑی دس وکٹ سے سیمی فائنل جیسے کرنچ مومنٹس پہ آپ کو دس وکٹ سے شکست مل رہی ہے اور وہ بھی ایک سو ستر سکور آپ چیز ڈرون کروا لیتے ہیں سولہ آورز میں تو اس کے بعد سیلیکشن کمیٹی جو ہے بی سی سی آئی کا بورڈ جو ہے وہ حرکت میں آیا اور انہیں بی سی سی آئی نے جو ہے وہ آئے جو مینس کرکٹ ٹیم کی جو سیلیکشن کمیٹی ہے جس کے رکن تھے سونیل جوشی ہروندر سنگھ دبیسید مہانٹی اور چیتن شرما چیتن شرما اس کو ہیڈ کر رہے تھے تو ان کو کل جمعے والے دن آفیشلی انہیں اناؤنس کیا راج بینی جن نے جو بی سی سی آئی کے صدر ہیں انہیں آکے میڈیا پہ بتایا کہ ہم ان کو جو ہے سیلیکشن کمیٹی کو مینس کی جو سینئر سیلیکشن کمیٹی ہے اس کو ہم ڈیزولو کر رہے ہیں اس کو ختم کر رہے ہیں اور ہم نئی جو اپلیکیشن جو ہے وہ سیلیکشن کمیٹی کے لیے لے رہے ہیں اور یہ نئی جو سیلیکشن کمیٹی کے لیے جو ہے وہ جو ہے اٹھائیس نومبر تک جو ہے اپلیکیشنز جمع ہوں گی چیتن شرما جو ہے وہ اس چیز کے جو فاس بولر تھے انڈیا کے وہ اس جو پریویس جس کو ڈیزولف کیا گیا ہے سیلیکشن کمیٹی کو اس کے ہیڈ تھے یہ پانچ میمبر کی تھی لیکن اس میں سے ایک جو ہے ابے کرون ویلا جو دو سال ایکیس میں پانچ سال مکمل ہونے پنی ٹرم پانچ سال مکمل پانچ سال ہے نا کہ پانچ سال سے زیادہ کوئی ٹرم نہیں کر سکتا سیلیکشن کمیٹی میں تو ان کی پانچ سال ٹرم مکمل ہوگئی تھی تو اس وجہ سے وہ سیلیکشن کمیٹی میں سے نگل گئی ان کی ریٹم پوری ہو گئی تو اس وجہ سے وہ سیلیکشن کمیٹی میں سے نکل گئے لیکن اس کی جو ریپلیسمنٹ جو تھی وہ بی سی سائے نے اس ٹائم جو تھی وہ اناؤنس نہیں کی تو یہ میمبر جو تھے وہ چار رہ گئے تو یہ چار میمبر ہی چلتے رہے لیکن اب انڈیا کی ورلڈ کپ میں نکام پرفارمنس کے بعد جو ہے راج بینی کا یہ پہلا بڑا ایک دام ہے کہ ان نے سیلیکشن کمیٹی کو ڈیزالو کر دیا ہے اور ان نے سیلیکشن کمیٹی کو کوئی وجہ بھی نہیں بتائی اور ان کو کوئی خاص ان کو کوئی انفارم بھی نہیں گیا کہ ہم آپ کو اس وجہ سے اتارے ہیں ایز ایک کیجول ان نے میڈیا کو بتایا کہ ہم جو ہے سیلیکشن سینئرز من سیلیکشن کمیٹی جو ہے اس کو ڈیزالو کر رہے ہیں اور ہم فریش اپلیکشنز لے رہے ہیں اور فریش اپلیکشنز جو ہے وہ جو ہے پانچ سیلیکٹرز کے لیے ہوں گے اور اس کی لاسٹ دیر جو ہے اپلائی کرنے کے لیے وہ اٹھائیس نومبر ہے جو ہے اس کے لیے اپلائی کرنے کے لیے جو کرائیٹریہ ہے وہ کیا ہے at least 60 ٹیسٹ کھیلے ہونا چاہیے اور 30 فرسٹ کلاس میچز کھیلے ہونا چاہیے یا پھر 10 اوڈیای کھیلے ہونا چاہیے اور 20 فرسٹ کلاس میچز ہونے چاہیے اور اس کے ایک اور شرط بھی ہے کہ وہ انٹرنیشنل کرکٹ سے یا پھر کرکٹ سے پانچ سال سیلیکٹ مثل جب اس نے اپلائے کرنا ہے اس سے پانچ سال پہلے اس کو کرکٹ سے رٹائر ہو گئے ہونا چاہیے تو یہ آج کی بڑی حبر تھی اس کے علاوہ آج کی ٹاپ سٹوری ناصر حسین جو انگلینڈ کے سابق کپتان ہے انہیں پاکستان کی بالنگ کی بڑی تعریف کی انہیں پاکستان کی بالنگ کی کہ جب ایک ہی ٹیم میں فارسٹ بالنگ ہوں نسیم شاہ ہوں حارس روف ہوں شہین شافریدی ہوں 145 پلس تین چار بالر ہوں محمد وسیم کی بڑی تعریف کی تو پھر آپ بالنگ پہ تو بات نہیں کرسکے بالنگ یہ انہیں بڑی تعریف کی لیکن انہیں کہا کہ پاکستان کے لیے ایک ویک لینک ہے جو کہ انڈیا کے پاس پلاس پوائنٹ ہے کہ سوریا کمار یادو اور ہردک پنڈیا کے پاس ہردک پنڈیا جو انڈیا کے پاس ان جیسے دو پلیئر ہیں وہ انڈیا کے پاس میسنگ ہے وہ پاکستان کے پاس سوری میسنگ ہے پاکستان کے پاس جو پلیئر ہیں وہ زیادہ اینکرنگ والے رول اینکرنگ رول والے زیادہ پلیئر ہیں جیسے شان مسعود ہیں وہ ہارڈ ہٹر نہیں ہے وہ گیم کو لے کے چلنے والا ہے بابر بھی گیم کو لے کے چلنے والا ہے جو ہے وہ افتخار احمد ہے وہ بھی گیم کو لے کے چلنے والا ہے محمد نواز ہے وہ بھی گیم کو لے کے چلنے والا تو اس جیسا سوریا کمار یادب یا حردک پنڈیا جیسا جو ایکزیکلی میچ کو یکسا تھوڑی بالس پہ چینج کر کے لکھ دے اس جیسا پاکستان کے پاس کوئی پلیئر نہیں ہے تو پاکستان کو اس جیسے پلیئرز میڈل آرڈر میں چاہیے اور انہیں مشورہ دیا پاکستان کی ٹیم کو کہ آئین مارگن جن نے انگلینڈ کی ٹیم کو دوہزار پندرہ کے بعد چینج کر کے رکھ دیا ان کی گفتانی میں آج کل وہ بلکل فری ہیں تو پاکستان کو جو ہے وہ ایک جارہانہ کوچنگ کی جو ہے وہ ضرورت ہے ٹی ٹونٹی میں حصوصاً ٹی ٹونٹی کو انہیں بات کی کہ ٹی ٹونٹی میں پاکستان کو جارہانہ کوچنگ کی ضرورت ہے کیونکہ ٹی ٹونٹی میں آپ ٹک ٹک یا ڈیفینسیو اپروچ کے ساتھ نہیں کھیل سکتے آپ جیت نہیں سکتے آپ دو چار میچ یا کمزور ٹیموں کے حلاف تو میچ جیت جاؤ گے لیکن جب آپ کے سامنے بڑی ٹیمز آئیں گی تو پھر آپ جو ہے اگریس جو ہے ڈیفینسیو اپروچ کے ساتھ جیت نہیں پاؤ گے اگر آپ کو بڑی ٹیمز کے حلاف میچ جیت رہے ہیں تو پھر آپ کو جارہانہ اور جارہانہ میچ کھیلنا پڑے گا جارہانہ اپروچ کے ساتھ اور پوزیٹیو انٹینٹ کے ساتھ کھیلنا پڑے گا اور اس کے لیے آپ کو جارہانہ کوچنگ کی ضرورت ہے اور وہ آج کل جو ہے آئین مورگن انہیں کہا انہیں مثال دی کہ آئین مورگن جو ہیں جنہیں انگلینڈ کی ٹیم کو دوہزار پندرہ کے بعد یکسان چینج کر کے داخت دیا پاکستانوں کے لیے کوچنگ کے لیے رابطہ کر سکتا ہے اور ان کو کوچنگ کے لیے ہائر کر سکتا ہے تاکہ پاکستان اپنی بیٹنگ کو بہتر کر سکے اور وہ پاکستان میں ایسے بیٹس من سوریا کو ماری آدھا اور جو ہے ہردک پنڈیا جیسے پلیئرز جو ہے تیار کر سکے اور انڈیا کے بھی ہارنے کی وجہ انہیں بتائی کہ انڈیا کے پاس نوڈ اور بیٹس من اچھی ہیں لیکن ان کے بھی جو کوچ ہیں وہ راہل ڈریوڈ ہیں جو ہڈ ٹیسٹ پلیئر ہیں وہ ان کی بھی وہ نا اگریسیو نیچر کے ہیں تو آپ کو پلیئر وہ چاہیے جو جارہانہ کوچنگ کی وہ جو ہے پازٹیو انٹین سے کھلانا جانتا ہو اگریسیو کوچنگ جانتا ہو آپ کو ویسا پلیئر چاہیے تو راہل ڈریوڈ ویسا خود نہیں تھا اس وجہ سے وہ پلیئر سے ویسا پر فارم نہیں کر با سکا اس وجہ سے انڈیا ہار گیا اس کے علاوہ جی انڈیا ورسل نیوزیلینڈ کے درمیان جو تھا تین ٹی ٹونٹی کا پہلا ٹی ٹونٹی کال ویلنٹر میں شیڈول تھا جو پہلا میچ کال بارش کے نظر ہو گیا بغیر ٹاس ہوئے جو میچ تھا وہ ختم کر دیا گیا اور یہ میچ بغیر کسی نتیجے کے بغیر ٹاس ہوئے ہتم ہو گیا اور انگلینڈ ورسل آسٹریلیا پہلا میچ جو ہے وہ آسٹریلیا کی جو ہے جیت کے ساتھ حتم ہتم ہو اور آج بھی آسٹریلیا نے بڑا اچھا پرفارم کیا اور انہیں پچاس اوبر میں دو سو اسی رن بنائے آٹھ کلاری کے نقصان پہ سمیتھ نے اس میں چورانوے رن بنائے لبوس چنگ نے ففٹی ایٹ رن مچل مارچ نے ففٹی رن بنائے عدیل رشیر نے تین رن بنائے ووکس نے دو رن بنائے بیالیس پہ ویلی دور انہیں کھلاری آؤٹ کیا چوالیس پہ اور انگلینڈ کی ٹیم ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے وان ایٹی نائن رن پہ وہ آٹھ کلاری آؤٹ ہو چکے تھے اور ان کے ابھی تک جو کلاری نے تاپ سکورر تھے وہ تھے سال جن نے تیس رن بنائے اور ونس نے سکسٹی رن بنائے اور سیم بیلنگ سیونٹی بان رن بنا کے آؤٹ ہو گئے تو لگ یہی رہا ہے لگ کیا رہا ہے یہ آلموسٹ اب میچ فینش ہو گیا تھا تو یہ میچ بھی جو ہے آسٹریلیا کی جیت کے ساتھ حتم ہو گا تو آسٹریلیا جو ہے لگ رہا ہے وہ جو ہے ٹی ٹونٹی میں ہار کا پتہ لے رہا ہے اور انگلینڈ جو ہے وہ ورلڈ کپ کی جیت ہے ابھی تک اس سے باہر نہیں لے نکل رہا اور انگلینڈ کی ٹیم ابھی تک جیت کے مزے اڑا رہی ہے اور انگلینڈ کے جو کپتان ہیں جوز بٹلر انہیں ویسے بھی کہا تھا کہ ہم اس سیریز کو بلکل ہم فل فارم میں نہیں کھیل رہے کیونکہ ہم جیت کے مزے لے رہے ہیں اور فل فارم میں اس انداز میں کہا تھا کہ ہمارے کھلاری پورے نہیں ہیں کچھ ہمارے کھلاری دوبائی میں چلے گئے ہیں اور کچھ کھلاری ہمارے سوری واپس وطن چلے گئے ہیں اور کچھ ہمارے کھلاری ادھر ہیں تو ہم فل فلیچ اپنے فل سٹنٹ کے ساتھ نہیں کھیل رہے ہیں اور ہم جو ہے اس سیریز کو صحیح جو ہے وہ صحیح جو کہتے ہیں صحیح اپنی ہنڈر پرسنٹ دے کے نہیں کھیل رہے ہیں ہم ابھی تک جیت کا مزا لے رہے ہیں اور ہم اسی جیت کو انجوائی کر رہے ہیں ورلڈ کپ کی جو کہ ہم دو ہزار بائس کے ٹی ٹوانٹی کو ورلڈ کپ کو جیت چکے اور ہم نے بہت ہیوی کرکٹ کھیلی ہے اور ہم اسی کے مزے ابھی تک لے رہے ہیں اور لگ رہے کہ اسٹریلیا اسی جیت کا بدلہ لے رہے ہیں اور اسٹریلیا جو ہے یہ سیریز ٹی ٹی ٹوڈی آئی کی یہ جو ہے دو زیرو سے آج جو ہے وہ لیڈ کر گیا اسی کے ساتھ میں آپ سے زیادہ چاہوں گے اگر آپ سب سے گزارش کے پلیز جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور میری ویڈیو چی لگے تو لائک کریں کمنٹ کریں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں اللہ حافظ